ہمارا ٹاپک ہے جیولوجیکل ٹائم سکیل یہ ہمارا لیکچر نمبر فور ہے تو آج ہم اس ٹاپک میں جو چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جیولوجیکل ٹائم سکیل کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے ٹاپک سے تو جیولوجیکل ٹائم سکیل جو ہے آپ کا وہ ہے وہ جو ہے ہمارے عام ایک سکیل کی طرح یا ہم یوں مان لیں کہ ہمارے کلوک کی طرح ہے جسے تو اس سکیل کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ ہم آرد کی جو ہسٹری ہے اس کو ڈیفرنٹ ٹائم انٹرولز میں ڈیوائیڈ کر سکے ٹھیک ہے جیسے فور اگزامپل اگر ہم اگزامپل کے طور پر لے لیں کہ یہ جو ارد ہے ہمارا وہ کپ ایول ہوا ہے تو تب سے لے کے آج تک کا جو ٹائم ہے جب سے آرد ایگزسٹنس میں آیا یہ جب سے جب آرد کا ایولیوشن ہوا تب سے لے کے آج تک کا جو ٹائم جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً فور پوائنٹ سکس بلینئیس مانا جاتا ہے تو اس ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ انٹرولز میں ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم جو ہے اپنے دن میں ڈیفرنٹ آرس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ گھنٹے جو ہم دن میں گنتے ہیں جیسے صبح چوبیس گھنٹے جو ہم دن میں گنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پورے ایک دن میں چوبیس گھنٹے جس طریقے سے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے دن کو آرس میں جس طریقے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہماری جو آرد کی ہسٹری ہے فور پوائنٹ سکس بلینئیس سے لے کے پریزنٹ ٹائم تک اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو جس طریقے سے ہمارے دن میں پورے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں یہ ویری کرتے ہیں فور ایزامپل کبھی کبھار جو صبح سنسیٹ یہ جب سے سہرہ چکتا ہے تب سے لے کے شام سنسیٹ تک کا جو آرس ہوتے ہیں وہ بہت لمبے ہوتے ہیں کبھی کبھار وہ بارہ گھنٹے ہوتے ہیں کبھی اٹھرہ گھنٹے کے ہوتے ہیں کبھی سترہ گھنٹے اس طریقے سے ہمارا ہر کی ہسٹری ہے اس کو جو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی ڈیفرینٹ جو لینٹھ ہوس کی وہ ویری کرتے ہیں اس طریقے سے ایک دن میں گھنٹوں کی لوینٹ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو آرتھ js ہے ہر کی ہسٹری گائی ٹائم تک ہے ہمارا اس میں تئرہین تک ہے وہ ویری کرتے ہیں دیفرینٹ لینٹس کے ہوتے ہیں سب ایک لینٹ کے نہیں ہوتے ہیں جیسے فور اقضامپل یہاں سے ہم شروع کریں یا فور پائنٹ سکس بلین یور سا لے کے Vilches پورا کا پورا سکتío ملین یورس تک جب پورا فور پوائنٹ سکس بلینے سکے فور ٹو ملین یورس ٹھیک ہے تو اس کے بعد tom hurt sample�ہ پریجنٹ ٹائم تک کہ یہاں سے لے کے ٹائم ہے وہ yazاش ٹائم ہے اور یہاں سے ہم منق ٹائم ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو ٹائم ہے آپ کا فور پوائنٹ سیکس سے فائی فورٹی ٹو مہنگ جسے پری کیمبین کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ لینڈ ہے اس کی لینڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں سے اگر شروع کریں پیلیوزویگ میسوزویسینوز تو ان کی لینڈ بہت کم ہے حالانکہ یہ تین ہیں ہونے کے باوجود بھی اس کی لینڈ کم ہے لیکن یہ ایک ہے پری کیمبین پھر بھی اس کی لینڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ویری کرتی ہے تو اب ہم آتے ہیں جیولوجیکل ٹائم سکیل کو یوز کیسے کیا جاتا ہے کس لیے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیولوجیکل ٹائم سکیل کو ہمارے آردھ میں جو جیولوجیک ہسٹری ہے ٹھیک ہے جب سے آردھ کا ایولیشن ہوا ہے تب سے پریزنٹ ڈے تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں آج تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں جتنے بھی آردھ کے اوپر چینج اس آئیے ہیں یا ڈیفرن آرگنیزمز کا ایولیشن ہوا ہے ان کا ایکسٹنشن ہوا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم جیولوجیکل ٹائم سکیل کی سب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم صبح جاگتے ہیں تو ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد اپنے کام پہ جاتے ہیں اس کے بعد لنج کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا جو جیولوجیکل ٹائم سکیل ہے اس وہ آردھ کے اویولیشن سے شروع ہوا اس کے بعد ڈیفرن آرگنیزمز ایول ہوئے ہونے کے بعد ایکسٹنشن ہوا کچھ آرگنیزمز کا یا ڈیفرن کانٹیننس بنی ہماری کانٹیننس ایک دوسرے سے دور چلی گئی یا ایک دوسرے کے پاس آئی ہماری انڈیا انڈیا پلیڈ بنی تھی کسی طریقے سے ڈیفرن جو ایونٹس ہوا ہمارے آردھ کے اگر آپ ڈائنیسور کی بات کریں تو ڈائنیسور کپ ایوال ہوئے کپ ایکسٹنگٹ ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک فکس ٹائم چاہیے ایک ہم جب ڈائنیسور کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں جوریسک ٹائم پہ ٹرائسک ٹائم پہ ان کا ایولیشن ہوا ٹھیک ہے لیٹ پیٹیشیس پہ ایکسٹنگٹ ہو گئے تو یہ جو ٹائم بتا رہا یہ یہی جیولوجیکل ٹائم سکیل کے حساب سے ہم بتا پاتے ہیں ایسے ہی اس کو ایکسپلین کرنا پوسیبل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں یہ فرس ٹائم جیولوجیکل ٹائم سکیل میں پہلی جو چیزیں اس کو اس میں ہم ہسٹری جو آردھ کی جو ہسٹری اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیفرینٹ ایونس کی حساب سے ٹھیک ہے دیفرینٹ جو ایونس ہوئےzus اس کی حساب سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آردھ کی جیولوجیکل ٹائم سکیل آردھ کی ہسٹری کو ڈیفرنٹ انٹرولز ٹائم انٹرولز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے جیسے فار ایزمپل جو میجر ایوینٹس ہوئے ہیں آردھ کے اوپر جو ڈیفرنٹ چینج جس آئیں اس کی حساب سے آپ کے جیولوجیکل ٹائم سکیل آردھ کی ہسٹری کو ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے آردھ کا ایولیشن کیسے ہوا ایولیشن ہونے کی بات آرگنیزم کیسے آئے آرگنیزم کون کون سا آرگنیزم سا ہے پھر کون سا آرگنیزم سا ایکسٹنگٹ ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہم جیولوجیکل ٹائم سکیل کے بیس پر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر جیولوجیکل ٹائم سکیل کی بات کریں تو اس میں سب سے جس طریقے سے ہمارا ایک پورے دن میں دے جو ہے سب سے بڑائی ہوتا ہے اس کے بعد دے کے بعد ہمارا آرز ہوتا ہے آرز کے بعد منٹس ہوتا ہے منٹس کے بعد سکنڈس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے جیولوجیکل ٹائم سکیل میں بھی اس میں ڈیفرنٹ یہ ہوتے ہیں یونٹس ہوتی ہیں جیسے اس میں سب سے لارجسٹ یونٹ ہے جس طریقے سے ہمارے پورے دن میں دے جو ہمارا لارجسٹ یونٹ ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جیولوجیکل ٹائم سکیل میں ہمارا ایون جو ہے سب سے لارجسٹ جو ہے ٹائم یونٹ ہے ٹھیک ہے جیسے فار ایزمپل یہاں ہے ایون ٹھیک ہے ایون سب سے بڑا ٹائم یونٹ ہوتا ہے اس کے بعد فردر جس طریقے سے ہمارے ایون کے بعد فردر ہمارا یہ ڈے کے اندر آرز ہوتے ہیں آرز کے اندر یہ ڈیفرنٹ طریقے سے یہ ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھی فردر ڈیوائیڈ کریں گے ہم لیکن ابھی حال فلال یہاں پہ اگر ہم آئے تو یہ کی آرد کی جو ایکچول ہسٹری ہے اس کو پہلے دیکھنے اس کے بعد ہم ایونز ایراس اور پیریٹس کو ہم الگ سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آرد کی اگر ہسٹری کی بات کریں تو فور پوائنٹ سکس بلین یورس آرد کی ایج ہے ایکچول ہسٹری ٹھیک ہے اور اس کو فور پوائنٹ سکس بلین یورس جو آرد کی ایج ہے اس کو چار ایونز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے کتنے ایونز میں چار ایک ہے دہیڈین ہیڈین آرکین پروٹیروزویک اور فینروزویک ٹھیک ہے یہ جو چار آپ کے ایونز سے ہیڈین آرکین پروٹیروزویک ایونز جو ہیں ان کو کلیکٹیو لی پری کیمبین ٹائم بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پری کیمبین جو ہمارا ٹائم ہے وہ سب سے زیادہ آلموسٹ نائمٹی پرسنٹ جو آرد کی ہسٹری ہے فور پوائنٹ فور پوائنٹ سکس بلین یورس سے لے کے آج تک پریزنٹ جو ٹائم ہے پورا جو فور پوائنٹ سکس بلین یورس جو ٹوٹل آرد کی جو ہسٹری ہے اس کا نائمٹی پرسنٹ جو ہے آپ کا پری کیمبین ٹائم کور کرتا ہے جیسے ہم اس گراب پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے ہیڈین آرکین آرکین پروٹیروزویک یہ جو فور پوائنٹ سکس بلین یورس سے شروع ہو رہا ہے فور پوائنٹ زیرو بلین یورس تک ہیڈین اس کے بعد فور پوائنٹ زیرو سے آپ کا ثری پوائنٹ زیرو تک آرکین اور آرکین ثری پوائنٹ زیرو سے لے کہ تقریباً آپ کا یہ جو فائف ٹوئل میلین یورس یہ ابھی تک بلین یورس میں چل رہا تھا اب یہ یہاں آکے میلین یورس میں آگیا ٹھیک ہے تو میلین یورس جو فائف ٹوئل میلین یورس تک آپ کا پروٹیروزویک تو میکسیمم جو آپ کا آرد کی ہسٹری کا جو فور پوائنٹ سکس بلین یورس اس میں سے میکسیمم جو پورشن آپ کا وہ پری کیمبین جو ایچ ہے وہ کور کرتا ہے میکسیمم جو لنٹھ ہے وہ پری کیمبین کور کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایونز کو جو ہے فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ کے سمالر یونٹس میں ایراس میں ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایونز سب سے لارجسٹ یونٹ ہے اور ایونز کو فردر آپ کے ہیڈوین آرکین پروٹیروزویک اور فنروزویک میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا جو ہیڈین آرکینس اور پروٹیروزویک جو ہے یہ آپ کے پری کیمبین بھی کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے اور فردر یہ جو پری کیمبین کہیں ہم تینوں کو کلیکٹیو یا پری کیمبین بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ فنروزویک پری کیمبین اور فنروزویک یا پری کیمبین کو پری فنروزویک بھی کہا جاتا ہے لیکن پری کیمبین بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پری کیمبین اور ابھی حال فلال کے لیے ہم کہیں گے پری کیمبین ان تینوں کو کالیکٹیوی پری کیمبین اور فینروزوئی یہ جو ڈیفرین ایونز سے انہیں فردر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فردر سب یونٹس میں جس طرح ہم ڈے کو آرس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ایونز کو فردر ایراز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے ٹائم یونٹ ایراز تو ہمارے جو ایون سے انہیں فردر ایراز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے فار ایزمپل فینیروزویک کو ہم نے کیا پیلیوزویک میسوزویک اور سینوزویک یہ تین ایراز ہیں جو آپ کے فینیروزویک کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے فینیروزویک خود ایون ہے اور اس کے اندر فردر ایراز ہیں پیلیوزویک میسوزویک اور سینوزویک ٹھیک ہے تو وہ فینیروزویک ایونز کو پیلیوزویک میسوزویک اور سینوزویک میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور فردر جب ایراز کو ہم یہ فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں جس طرح ہم نے ڈے کو آرس میں کیا اور آرس کے بعد اس کو منٹس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک اس طرح جیولوجیکل ٹائم سکیل کو ایونز کو فردر ایراز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور ایراز کو فردر پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے یہاں فار اگزمپل ایراز کو سب ڈیوائیڈیٹ انٹو نمبر آف پیرز جیسے فار اگزمپل ہم ایک اگزمپل لے لیتے ہیں سینوزوئیڈ کی تو سینوزوئیڈ کو فردہ جب پیرز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پیلیو جین، نیو جین، کورٹن ہری ٹھیک ہے اور فردہ اس کو اپورٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جیسے فار اگزمپل پیلیو جین کو ہی چار میں پیلیو سین، ایو سین، اولیگو سین ٹھیک ہے یہ ٹائم کی حساب سے اور ہسٹری جو ایونس آپ کے آرد کی ہسٹری میں ہوئے ہیں اس کے حساب سے اس کو فردہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا ایراز جو ہے اس کو فردہ پیریٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہم ٹھیک ہے اور پیریٹس کو جو ہے ہم نے فردہ اپوکس میں جیسے فار اگزمپل سینوزوئیڈ جو پریزنٹ ایراز یہ جو سینوزوئیڈ ہے اسے پریزنٹ ایراز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریسنٹ مانا جاتا ہے اس کو کیونکہ یہ سب سے اولڈرسٹ یہ ہے اور ینگسٹ یہ ہے ٹھیک ہے ٹائم کی سب سے یہ ملت یوں کہیں کہ ہم یہ فور پوائنٹ سیز بلینی اسپرانہ ہے اور یہ ریسنٹ ہے نیا ہے ٹھیک ہے تو سینوزوئیڈ کو پریزنٹ ایراز بھی کہا جاتا ہے اور اس کو فردہ اپوکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کس میں ہپاکس میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جیولوجیکل ٹائم سکیل کی ڈیویجن ہے جیولوجیکل ٹائم سکیل آپ مان لوئے کہ ٹائم ہے کلوک ہے اور جیولوجیکل کلوک ہے ٹھیک ہے اس جیولوجیکل کلوک میں سب سے جو برادسٹ جو لارجسٹ یونٹ ہے وہ آپ کا ایون ہے ٹھیک ہے ایون میں ہمارے یہ آتے ہیں دو ایونس آتے ہیں یا یوں کہو چار کہہ سکتے ہیں ہیڈین آرکین اور پوٹی روزویک اور فردر فینروزویک اور ان تیموں کو کلیکٹیو لی ہم پری کیمین بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے فینروزویک کہا جاتا ہے اور اس کلوک میں جیولوجیکل کلوک میں جو برادسٹ انہوں تھے ان کو فردر سب دیوائیڈ کیا گیا ہے تو ہمارا جو فینروزویک اس کو تیم میں کیا گیا ہے پیلیوزویک میسوسویک اور سینوزویک میں ٹھیک ہے اور فردر ان کو ایراس ایراس کے بعد ان کو پیریڈز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پردر پیریٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے پینوروزویک میں پیلیوزویک ہے پیلیوزویک کو کیمبین، آڈو ویشن، سلورین، ڈیونین یا کاربونیفیراص، پرمین میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے بعد میزوزویک کو ٹرائسک، جوریسک، کرٹیشیس، ٹھیک ہے تو اس طرح سے پیلیوزویک کو پیریٹس کے بعد اپاکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسے پیلیو سین ایو سین اولیگو سین یہ تینوں جو ہے آپ کے پیلیو جین کے ہیں اور میو جین میں آپ کا مایو سین پیلیو سین ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے کارٹنری میں آپ کا پلیسٹو سین اور ہولو سین ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے فردر ڈیوائٹ کیا گیا تو مان لیجئے کہ یہ جیولوجیکل ایک کلوک ہے جس کے بیس پر آپ کی آرد کی ہسٹری کو ایکسپلین کیا جاتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم اپنے دین کو ایکسپلین کرتے ہیں اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ میں صبح جاگا جاگنے کے بعد میں نے یہ کیا اس کے بعد دس بجے ہم نے یہ کیا اس کے بعد یارہ بجے ہم نے یہ کیا اس کے بعد بارہ بجے ہم نے یہ کیا تو ٹھیک اسی طریقے سے آپ کا فور پوائنٹ سکس بلین ایئرس پہلیات کا ایولوشن ہوا اس کے بعد فائف ٹویل بلین ایئرس آپ کے آرگنزمز کا ایولوشن ہوا اس کے بعد پردر کچھ ارگنزم ایکسٹینٹ ہو گئے پھر کچھ ارگنزم نئے ایوال ہو گئے کسی طریقے سے جیولوجیکل جو ہسٹری ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو یہ جیولوجیکل ٹائمس کے لئے کلاک کی طرح ہے تو فردر ہم چلتے ہیں اس میں پری کیمبین کی طرف جو ہمارا ہم نے ابھی تک دیکھا کہ ہیڈین آرکین اور پروٹیروزوئی تینوں کو کلیکٹیوی آپ کے پری کیمبین میں رکھا جاتا ہے تو پری کیمبین کے بارے میں کچھ ایونٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو پری کیمبین جو ہمارا جیولوجیکل ٹائم ہے جو سب سے اولڈس ٹائم مانا جاتا ہے اس میں کون کون سے ایونٹس ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹائم ہے آپ کا پری کیمبین ٹائم یہ ہمارے آرت کی ایولیشن کا ٹائم ہے جب آرت ایوال ہوا تھا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ ایونٹس بہت زیادہ کٹسٹرافک ایونٹس بھی ہوئے تھے اس ٹائم پر ٹک ہے تو یہ جو ہمارا پری کیمبین جو ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے فور پوائنٹ سکس بلینئرز ایک ہو تو ہم شروع کرتے ہیں فور پوائنٹ سکس بلینئرز سے ابھی ریسن کی طرح آنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون کونسے ایونٹس ہوئے جیسے فور پوائنٹ سکس بلینئرز سے ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو پری کیمبین جو سب سے oldest جو ہمارا ٹائم پی ریٹ ہے وہ ہے پری کیمبین اور پری کیمبین کے اندر ہیڈین ٹھیک ہے اس کے بعد آرکین آرکین کے بعد فردر ایراس ہیں ایروچین پیلیو ایروچین یہ میسو آرکین نیو آرکین ٹھیک ہے ایو آرکین پیلیو آرکین میسو آرکین نیو آرکین ٹھیک ہے تو ٹھیک پروٹیروزویک کو پیلیو پروٹیروزویک میسو پروٹیروزویک نیو پروٹیروزویک فردر ایراس میں ڈیوائیڈ کیا گئے اور ان کو فردر میں تو ایرا بھی نہیں ہے لیکن آرکین میں کچھ ایراس ہیں چار ایراس اور فردر اس میں کوئی پیریٹس نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک اسی طرح پروٹیروزویک میں فردر آپ کے پیریٹس بھی ایکسپلین کیے گئے ہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یہاں آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا پری کیمبین ٹائم ہے وہ فور پوائنٹ سکس بلین ایس وہ جو ہے اس کا یہ جو پیریٹ ہے وہ یہ پری کیمبین جو ٹائم ہے وہ شروع ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ جو آپ کے سپر کانٹیننٹس کانٹیننٹس ہم جانتے ہیں جو آپ کے جو پلیٹس ہوتی دیفرین کانٹیننٹس ایک اوشین ہوتا ہے ایک کانٹیننٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دیفرین کانٹیننٹس ہے ہماری تو میسیو کانٹیننٹس جن میں فرسٹ اوشین ہمارا بنا ٹھیک ہے ارلی ایڈموسفیر بنا ٹھیک ہے اس ٹائم پہ ہمارا سب سے میسیو کانٹیننس بنی جیسے فار ایزمپل یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے پوری طرح سے ایک کانٹیننس بن گئی اوشینز بنا ہے بہت بڑا اوشین پہلا اوشین جو فرسٹ آرد کے اوپر جو اوشین تھا وہ بنا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو اوشین اور کانٹیننس بننے سے پہلے ہمارا جو آرد تھا وہ ایک بوائلنگ اس کی طرح تھا بوائلنگ ہے یہ بال کی طرح جو جس میں پوری طرح صرف آگ ہی آگ اوگل رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ ایونٹس ہو رہے تھے جس میں آرد ایوال ہو رہا تھا آرد کی سائز میں بڑھ یہ ہو رہی تھی جیسے ہم نے لاس ٹائم دیکھا تھا جو ہمارا جو ہماری تھیوریز ہیں بیگ بینک کے بعد جو ہمارے یہ سولر سسٹم کا جو اولیشن ہوا جس میں آپ نے ہم نے دیکھا جس میں ہم نے نیبیلر ہائپوٹیسز دیکھا تھا اور اس میں ریسنٹ تھیوریز بھی ہوتی ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو کانٹینٹ یہ جو ہمارے پلینٹ سے وہ کیسے ایوال ہوئے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ کیٹسٹروفک ایونٹس ہوئے تھے بہت زیادہ ٹیمپریچر تھا بات میں جب آہستہ آہستہ اس میں کولنگ ہونے لگی تو آہست میں چینجز بھی آنے لگی تو فرسٹ سپر کانٹینٹ بنا فور پوائنٹ سکس بلین یارس اگو اوشین بنا ہمارا ارکلی ایڈموسفیر بنا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو پری کیمین ٹائم ہے جس میں ہمارے کانٹینٹس اور اوشین کا ایوالیشن ہونا شروع ہوا اور ایڈموسفیر کچھ حد تک بن گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اینڈ آف پری کیمین پہ جو ہے جب پری کیمین ختم ہونے کو آیا تو اردھ کا جو میکسیمان لینڈ سرفیس جو ہے وہ ہمارے پولز کے آس پاس یہ پول جو ہے ہمارے نورت اور ساؤت پول ہے اس کے آس پاس لوکیٹ ہوا کرتا تھا جیسے فار ایڈمپل ہم دیکھ سکتے ہیں میڈل پہ ہمارے زیادہ کانٹینٹس جو لینڈ سرفیس ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے ہمارا جو لینڈ سرفیس دیکھ رہا ہے وہ زیادہ تر یہاں پولز کی طرف دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میکسیمان جو ہمارا جو لینڈ سرفیس ہو پولز کی طرف ہوا کرتا تو اور وہ زیادہ تر آئیس سے کورٹ ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ایرہ ہے وہ ہے ہمارا پیلیوزوئیک ایرہ ٹھیک ہے جو ہمارا فینوروزوئیک ایون ہے اس کے اندر تین جو ایرہ سے ایک پیلیوزوئیک میزوزوئیک اور سینوزوئیک جو ایرہ ہیں ان ایرہ میں سے ایک ایرہ ہے ہمارا پیلیوزوئیک ٹھیک ہے جیسے فار ایزمپل اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فینوروزوئیک کیا رہا اس کے اندر پیلیوزائی میزوزائی اور سینوزائی ٹھیک ہے تو یہ جو تین ایراسیں ہم پہلے دیکھیں گے پیلیوزائی ہمارا جو اولڈر ہے یہ ہیڈین آرکین اور پوٹیوزائی اس ٹائم ہم نے دیکھا یہ جو ٹائم ہے خود زیادہ لینٹھی ٹائم ہے لیکن ارت پہ اس میں میکسیمم جو چینج ہوا ہے وہ کانٹینینٹس کا ایولوشن ہوا اور اوشنز بنے اب ہم دیکھتے ہیں ہاں پیلیوزائی میں کیا ہوا میسوزائی اب ہم پینیروزائی کو کلیکٹیولی نہیں لیں گے ہم اس کو فردر ایراس میں یہ کریں گے ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں گے کی پیلیوزائی ایرا میں کیا ہوا میسوزائی میں کیا ہوا اور سینوزائی میں کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ جو ایرا ہے محلوب ہم اس میں کچھ ایمپورٹن پوائنٹس دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ میں کیا کیا ہوا اس ایرا میں کون کون سے ایونٹس ہوئے کیا ہوا یہ ساتھ ہم چیزیں دیکھیں گے تو یہ جو ہمارا پیلیوزوئیک عرائب ہے وہ فائیو فورٹی ملینہ 씀 ایگو شروع ہوا ہے ٹھیک ہے فائیو فورٹی ملینہ명이ر ایگو فائیو فورٹی جیسے یہ پری کےمین ختم ہوا یہاں پہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آرکین پروٹیروزوئیک یہ پری کےمین جب ختم ہوا اس کے بعد ہمارا فینیروزوئیک شروع ہوا اور فینیروزوئیک میں سب سے پہلا جو ہمارا ایرہ ہے وہ پیلیو زوئی کے ٹھیک ہے پیلیو زوئی کے ایرہ ہے جو ہمارا فائیف فورٹی میلین تقریباً فائیف فورٹی میلین یئرز لیکن پہلے جو ہمارا پری کیمین تھا وہ بلینز میں تھا فور فور پوائنٹ سکس بلین یئرز میں تھا فور پوائنٹ سکس بلین یئرز سے لے فائیف فورٹی میلین یئرز فائیف ٹونٹی میلین یئرز تک ایکسٹینڈٹ تھا ٹھیک ہے اب جیسے ہی پری کیمین ختم ہوا ہمارا فینروزویک شروع ہوتا ہے اور فینروزویک میں بھی فردر ہمارا پیلیوزویک سب سے پہلا ایرا ہے جو میسوزویک اور سینوزویک سے اولڈر ہے ٹھیک ہے تو پیلیوزویک ہمارا جو ایرا ہے وہ ہوا ہے فائی فورٹی میلین یئر سے ago اس کا یہ یہ مارک کرتا ہے فائی فورٹی میلین یئر اس کی شروعات ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس میں دو سپر سپر کانٹیننٹ پینوٹیا اس کا نام یاد رکھئے گا یہ بریک اپ ہوا ملک ٹوڑ گیا ٹوڑنے کے بعد ایک اور سپر کانٹیننٹ بنایا جس کا نام پینجیا تھا کیا تھا پینجیا بنایا ٹھیک ہے پینجیا بنایا اسی ٹائم پہ 540 ملین یئرز اگو بنا ہے ٹھیک ہے پینوٹیا یہ جو ہے یہ پہلے پری کیمین میں بنا ہے اس کے بعد پینجیا پینجیا ہمارے پیلیوزویک میں بنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بریک اپ ہوا پہلے یہ میڈل پہ کچھ نہیں تھا ہمارے کانٹیننٹس لیکن بعد میں جیسے بریک اپ ہوا تو یہ اس طرح سے میڈل پہ آ گیا ٹھیک ہے یہ ایک سپر کانٹیننٹ بنایا ہے جس کو پینجیا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ایرا ہے یہ ملک بہت زیادہ اس میں کیمبین اس کے اندر فردر اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ پیلیوزوئیس کے اندر پہلا جو ہمارا پیریٹ ہے وہ ہے کیمبین ٹھیک ہے کیمبین عوڈویشن سلورین ڈیجوونین کارپونی فیرس اور پرمین سب سے پہلا جو پیلیوزوئیس ہمارا فینوروزوئیس کیون ہے ایون کے اندر ہمارا پیلیوزوئیس ارا ہے اور اراک accents ہمارا فردر پیریٹس ہیں جس میں ہمارا سب سے پہلا پیریٹ ہے کیمبین ٹھیک ہے تو اسی کیمبین کی بات کر رہے ہیں تو دورن کیمبین ایکسپلوجن دورن ویچ مونسٹ آب در میجر گروپ آف آرگنیزم فرسٹ ایوارڈ ٹھیک ہے میکسیمم جو آرگنیزمز کا ایولیشن ہوا وہ یہاں پیلیوزویک ایرا میں کیمبین جو ہمارا یہ جو پیریٹ ہے اس پیریٹ میں میکسیمم جو میجر جو آرگنیزم جو گروپ سے ان کا ایولیشن شروع ہوا ٹھیک ہے اس میں نئے کچھ سپیشز بھی ہمارے آرد پہ دیکھنے کے ملے ٹھیک ہے اور اس ٹائم جو ہمارا اوشین تھا وہ بہت شلو تھا شلو ملاب یہ کہ اس کی ڈیپٹ زیادہ نہیں تھی آج جتنے اوشینز کی ڈیپٹ ہوتی ہیں اتنی اوشینز کی ڈیپٹ نہیں تھی بہت کم ڈیپٹ تھی اوشینز کی اسی لئے ان کو شلو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اوشینز کی جو ڈیپٹ تھی وہ بہت کم تھی اسی لئے شلو سیس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا ایرا ہے وہ اینڈ ہوا ہے فور ٹو فیفٹی ملین یئرز ٹو فیفٹی ملین یئرز تقریباً یہاں پہ اس میں ڈیفرنٹ کیمبین سے لے کے پرمین تک ٹھیک ہے پرمین تک ہمارے ڈیفرنٹ پیریٹس آتے ہیں تو یہ شروع ہوا ہے فائیف فورٹی ملین یئرز اگو اور اینڈ ہوا ہے اس کا ٹو فیفٹی ملین یئرز اگو اس کا اینڈ ہوا ہے اور اس جو یہ جب پیریٹ ختم ہوا پرمین ٹھیک ہے یہ پیلیوزوئی جو ایرا ہمارا ختم ہوا کیمبین پیریٹس سے شروع ہو کے پرمین تک تو اس میں جب اس کے اینڈ پہ پہنچا شروعات پہ ہم نے دیکھا کی کیمبین میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ آرگنزمز ایوال ہوئے نئے نئے آرگنزم نئے سپیچس اس میں ایوال ہوئی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ختم ہوتے ہوتے جب پیریٹ اس میں فائی فورٹی ملین یئرز سے لے کے ٹو فیفٹی ملین یئرز کی طرف آیا تو ہم نے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پرمین جو ہمارا ٹائم ہے پیریٹ ہے جس میں بہت زیادہ ایکسٹینشن دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے آرگنزمز ایکسٹینٹ ہونے لگے ٹھیک ہے بہت سارے آرگنزمز ایکسٹینٹ ہو گئے ٹھیک ہے ہیوچ ایکسٹینشن ایوینٹس اس میں ایک ہمارا پہلا یہ ہمارا آرگنزمز ایکسٹینشن ایوینٹ ہے پرمین ٹھیک ہے پرمین یا پیلیوزویک ایرہ میں ہمارا جو یہ پیلیوزویک ایرہ بھی ہم مان سکتے ہیں یا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرمین ایکسٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس جو ہمارا ایرہ ہے وہ ہے میسوزویک ایرہ میسوزویک ایرہ میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی ڈیفرنٹ آرگنیزمز کے ایولیشن ہوا جب ہم نے دیکھا کہ کچھ یہ جو ہمارا پیلیوزوئی کے را تھا اس میں شیلو سیز تھی اور یہ جو آرگنیزمز کے ایولیشن ہوا یہ نارمال ہی ہمارے اس کے اندر ہی ہوا ہے شروعات میں کیمبین پیریڈ میں یہ پیریڈ میں جب ایولیشن ہوا وہ اوشین وارٹر کے نیچے ہی جیسے جیسے ہمارا پیلیوزوئی کے را اینڈ کی طرف جاتا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ پہ بھی اورگنیزمز کا ایولیشن ہونا شروع ہوا ٹھیک ہے پلانٹس یا ڈیفرنٹ آرگنیزمز ہمارے وہ لینڈ پہ بھی آنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے جب لینڈ پہ یہ اورگنیزمز آئے اس کے بعد لینڈ میں لینڈ کی اوپر یا ٹیرسٹیل ڈیفرنٹ آرگنیزمز کا ایولیشن ہونا شروع ہوا جیسے ہم میزوزوئی میں دیکھتے ہیں ڈائنو سوپس کا بھی ایولیشن ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو میزوزوئی کے را ہے اس کو فردر پیریٹس میں ٹرائسک جیوریسک اور کرٹیشیس پیریٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور فردر اس کو ڈیفرنٹ ایونس میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں دیل سے بریک اپ اور پینجیا پینجیا ٹوٹنے لگا ٹھیک ہے یہاں دیکھو 250 ملین یار سے گو اس سے پہلے جو ہمارا میزوزوئی کے را سے پہلے جو پیلیوزوئی کے را تھا وہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پینجیا بنا تھا ٹھیک ہے پینجیا بن سپر کانٹینین بنا تھا اب جب یہ جو ایونٹ ہے ہمارا ٹرائسک جو ہمارا پیریٹ ہے اس میں ہمارا پینجیا بریک ہونے لگا پینجیا جو ہے ٹوٹنے لگا بے کلپ اور پینجیا نیوے گروپ فورمیشن ٹھیک ہے جب پینجیا بریک ہوا بریک ہونے کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پینجیا تھا ہمارا یہ پورا پینجیا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ پورا پینجیا ہے سپر کانٹینین جب پینجیا ٹوٹا ہے یہاں سے بریک ہوا اس طریقے سے ٹوٹنے لگا جب سپریٹ ہوا پینجیا بریک اپ ہونا شروع ہوا ٹھیک ہے تو اس بریک اپ کی وجہ سے ہمارا جو ایٹلانٹک اوشن ہے وہ بننے لگا ایٹلانٹک اوشن آج ہم دیکھتے ہیں وہ اس ٹائم پہ بنا تھا ٹھیک ہے جس میں ہمارے جو دو پلیٹ سے ایک اس طرف چلی گئی ایک پلیٹ اس طرف چلی گئی ٹھیک ہے جو بیچ میں سے جب بریک اپ ہوا تو اس کو پانی نے فلپ کر لیا وارٹر نے فلپ کر لیا اور ہمارے شلو سی ملک جس میں ڈیکٹ کم تھی وہ بن گئی اور میکسیمن جو لائن ہے اسے وارٹر نے کور کر لیا ٹھیک ہے اور یہ جو بریک ہوتا ہے جہاں سے دو کانٹینین بریک ہوتی ہے اسے میڈ اوشن ایک ریچ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ریچ پہ جہاں پہ آپ کا ایٹلانٹک اوشن بنا ہے تو اسے میڈ ایٹلانٹک ریچ بھی کہا جاتا ہے جو ایک جو ایرا ہے اس میں ڈائنیسور کا جو ڈومیننس ہو بڑھ گیا تھا بہت زیادہ ڈائنیسور جو ہے ہمارے ڈائنیسور جو ہم آج سنتے ہیں ان کا ایولیشن شروع ہوا تھا اسی ٹائم پہ ٹھیک ہے یہ جو ڈائنیسور سے ایول ہونے شروع ہوا اور کچھ چھوٹے میملز بھی ڈائنیسور بہت بڑھے تھے اور اس کے لئے وہ کچھ چھوٹے میملز بھی ایول ہونے شروع ہوئے تھے ٹھیک ہے اور جیسے جیسے یہ ایرا ہمارا ختم ہوا میسوزوئی کے ایرا جیسے ہم اگر اس میں دیکھیں تو یہاں سے ہمارا میسوزوئی کے ایرا شروع ہوتا ہے ٹرائسک چوریسک اور کرٹیشیز تو ملکہ ٹرائسک سے شروع ہوا ہونے کے بعد ٹرائسک پہ ہمارا پینجیا بنا ٹھیک ہے پینجیا بریک اپ ہوا اس کے بعد جوریسک کے آس پاس یہاں ڈیفرینڈ آرگنیزم جیسے ڈائنیسور بنے یہاں ڈائنیسور سی وال ہوا ہے میمل سی وال ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے جیسے فلائن ریپٹائل سی وال ہوا ہے میرائن ریپٹائل سی وال ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت سارے آرگنیزمز کا ایولیشن ہوا اور لاشٹ اینڈ آف کرٹیشیس کے آس پاس آتے آتے پھر سے ماس ایکسٹنگشن ہوا ٹھیک ہے ماس ایکسٹنگشن ہوا جس میں ڈائنیسورس کا اینڈ ہوا ٹھیک ہے ڈائنیسورس کا اینڈ تقریبا 65 ملین یئر سے گو ٹھیک ہے تقریبا 65 ملین یئر سے گو آپ کے ڈائنیسورس کا ایکسٹنگشن ہوا یہ میسو سوئی کہہ رہا ختم ہوتے ہوتے ڈائنیسورس کا ایکسٹنگشن ہوا اور اس میں ایکسٹنشن میں بہت زارے تھیریز بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جیسے میٹیرائٹس نے ہٹ کیا تھا کوت اس وجہ سے تو وہ ایک سیپٹیٹ ٹاپک ہے تو اس کے بعد نیکٹ جو ہمارا ایرا ہے وہ سینوزوئی ایرا ہے جس میں جب ارگنیزمز کا ایکسٹنشن ہوا دوسرا ایکسٹنشن پہلا ایکسٹنشن آپ کے پیلیوزوئی میں ہوا دوسرا ایکسٹنشن ہمارا میزوزوئی میں ہوا اس کے بعد جب ایکسٹنشن ہوا دوسرا ایکسٹنشن ہوا اس کے بعد جو ہمارا سینوزوئی کے راہ جو شروع ہوا اس میں بہت سارے ڈیفرنڈ آرگنیزمز کا ایولیشن ہوا ٹھیک ہے بہت زیادہ ڈیفرنڈ آرگنیزمز کا ایولیشن ہوا یہ جو سینوزوئی کے راہ ہے اس کو ترشری اور کارٹرنری میں ہی کیا جاتا ہے ایک ترشری ایک کارٹرنری کارٹرنری ریسنٹ ہے اسے ریسنٹ بھی مانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سینوزوئی کے راہ شروع ہوا سکٹی فائم میلیم یئر سے گو ٹھیک ہے جیسے ہی کرٹیشیس میں ماسٹ ایکسٹنشن ہوا تھا ٹھیک ہے جیسے ہم نے لاسٹ اس میں میزوزوئی کا جو کرٹیشیس پی رہت ہے اس میں ماسٹ ایکسٹنشن ہوا تھا اور یہ جو ایکسٹنشن ہے وہ تقریباً سینوزوئی کے آس پاس جو پیلیو سین ہے اس کے آس پاس دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سینوزوئی کے اس میں ہمارا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا ہے ہمارا یہ ایکچوال میں آج کی جو پریزنٹ لوکیشن ہے وہ یہاں پہ نہیں تھا یہ اس کی لوکیشن کہیں اور تھی ٹھیک ہے تو یہ ساؤت ورڈ تھا ساؤت ورڈ سے یہ آہستہ آہستہ دریفٹ کرتے کرتے ہماری جو ایوریشن پلیٹ ہے یا ایشن پلیٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کولائٹ ہوا ٹھیک ہے یہ کولیجن ہوا تھا اس لائن کے لون جہاں پہ ہیمالیا بنا تھا ہمارا کیا بنا تھا ہیمالیا کا فارمیشن ہوا تھا تو یہ ہمارے سینوزوئیگ میں ہوا ہے کس میں سینوزوئیگ میں ٹھیک ہے سینوزوئیگ میں ہمارا یہ ایونٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آفریقہ اور یوروپ میں آفرکن پلیٹ اور یوروپین پلیٹ میں بھی یہ کولیجن ہوا تھا جس سے آئٹس بنائے تھے ٹھیک ہے یہ جو سینوزوئیگ کے راہ ہے اسے فردر ڈیوائٹ کیا گیا ہے دو پیریڈز میں ایک ہے ترشیری اور ایک کوٹنری جیسے پہنے پہلے بتا ہے تو کوٹنری جو ہے آپ کا تق 2.6 million years تک سے لے کے آج present اس تک یہ جو present time ہے وہاں تک کا extension ہے ٹھیک ہے جیسے for example یہاں سے شروع ہوا ہے 1.8 million years ago کا اس نے لیکن یہاں پہ ایک چل میں 2.6 کے آس پاس اس کا یہ ہوا ہے starting ہوئی ہے 2.6 million years سے لے کے quaternary present day تک ہے ٹھیک ہے آج جو ہم present یہ ریکھتے ہیں ہم quaternary میں ٹھیک ہے تو یہ جو quaternary ہے یہ characterized by eye سے جب یہ quaternary یہ شروع ہوا تھا تو اس میں ایک time آیا تھا جب یہ eye سے جایا تھا ٹھیک ہے ایک eye سے جایا تھا جس میں جس میں ہمارے Europe North America اور Asia ٹھیک ہے اس کو cover کیا ہوا ہے thick eye sheets جس میں present تھی thick eye sheets جیسے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان ایریاس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو quaternary ہے quaternary ملکہ recent اتنا بھی recent نہیں 2.6 billion million years سے شروع ہوا ہے تو اس time یہ جو quaternary period میں ہی ہمارا ایک eye سے جایا تھا جس نے Europe North America اور Asia کو cover کیا ہوا تھا جس میں thick eye sheets یہ present ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو سینوز ہوئی کہہ رہا ہے اسی میں ہی یہ جو humans ہیں ہم جو humans ہیں modern humans ان کا evolution ہوا ہے called late quaternary late quaternary ملکہ ہوا ہے late quaternary ملکہ ہوا کی جیسے for example ہمارا یہ جو quaternary اس کو further epochs میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پلسٹوسین پلسٹوسین کو ice age بھی کہا جاتا ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے Europe North America یہ جو یہ جو plates ان کے اوپر ڈیوائیڈ پریزنٹ ہوا کرتی تھی تو کوٹنری کا جو early جو کوٹنری ہے پیریٹ ہے وہاں سے پلسٹوسین یہ پیریٹ یہ جو epochs ہے اسے آئی سے منا جاتا ہے اور کوٹنری میں جو جو پریزنٹ جو یہ ہے یا late جو epochs ہے ہمارا کوٹنری کے اندر کوٹنری پیریٹ کے اندر holocene ٹھیک ہے یہ ہولوسین یہ جو ہمارا epochs ہے یہاں اسی epochs میں ہمارے ہیومنز جو ہیں مارڈرن ہیومنز کا evolution ہوا ہے ٹھیک ہے late کوٹنری میں early کوٹنری اور late کوٹنری ارلی کوٹنری ہوا ہمارا پلسٹوسین اور late کوٹنری ہوا ہمارا holocene ٹھیک ہے تو پلسٹوسین میں آئے سے جائے تھا اور holocene میں humans کا evolution ہوا تھا ٹھیک ہے اس سے آگے کے جو ٹاپک سے وہاں ہم نیکس لیکچر میں continue کریں گے ٹھیک ہے thank you ڈی 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 ڈی